مگر روڈ جمہو سری نگر قومی شہرہ شہرہ بڑی رہ کو بیس کے لئے کہتے ہیں جو ہماری وادی کو پورے ہندوستان سے ملاتی ہے جہاں سے ہم یہاں سے اسی دے پن تھا چوک سے پھر آگے جمہو کا راستہ جہاں سے اس کے بعد ہم آگے ہندوستان سے مل جاتے ہیں اسی کو کہتے ہیں قومی شہرہ جو آج ہمارا عنوان ہے مگل روڈ یہ مگل روڈ پرانے بادشاہوں کی زمانے کے وقت یہ جو ہے ہندوستان چونکہ ایک وادی جو ہے یہ ایک پہاڑوں سے گری ہوئی وادی ہے یہاں سے کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا باہر جانے کا یعنی ہندوستان جانے کا یا پاکستان جو ہماری نیبرنگ ہمسایہ علاقہ یہ ملک ہے تو جو مگل اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے ایک پیر پنچال کی سائٹ سے پیر پنچال کی طرف سے ایک راستہ کھولا ہے جس کا نام دیا ہے انہیں مگل روڈ اس کا نام مگل روڈ بھی ہے اس کا نام شہر نمک بھی ہے اس کا نام شاہی سڑک بھی ہے کیوں پڑ گئے یہ نام یہ ہم آگے پڑھ کر ہمیں پتا چلے گا کہ اس کا یہ نام کیوں پڑ گیا تو آج کا جو عنوان ہے وہ ہے مگل روڈ سب سے پہلے میں بلند خانی کروں گی کشمیر کی وادی فلک بوس پہاڑوں سے گری ہوئی ہے چاروں طرف پہاڑوں کا سلسلہ پاسبانوں کی طرح ہڑا ہے قدیم زمانے میں وادی سے باہر جانے یا وادی میں داکھل ہونے کے لئے سڑکی نہیں تھی پہاڑوں کے بیچ کچھ درے تھے جہاں سے لوگ گزرتے تھے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جس طرح سے ہمارا قومی شہرہ جو ہے ہمارا سری نگر جمع قومی شہرہ یہاں سے ہم سیدھے ہی ملک کے دوسرے علاقوں میں جا سکتے مطلب یہی ہمارا ایک راستہ ہے باہر آنے جانے کا لیکن جو قدیم زمانہ قدیم کا مطلب ہے وہ پرانے زمانے میں کیا تھا وادی چونکہ یہ پاس بانو یہاں پہ اونچے اونچے پہاڑے یہ ایک پہاڑوں سے گری ہوئی وادی وادی کا مطلب کیا ہے وادی کا مطلب ہے وہ علاقہ جو پہاڑوں سے گری ہوئی ہو تو جو کشمیر ہے یہ اس کے چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہے اور ان چار پہاڑوں کے باہر کوئی راستہ ہی نہیں تھا باہر جانے کا تو اس لئے کیا ہوتا تھا قدیم زمانے میں انہوں نے کیا کیا تھا پہاڑوں کے بیچ سے ہی لوگ انہیں کیا کیا سڑکے وڑکے تو تھی نہیں لیکن انہوں نے پہاڑوں کے بیچ سے کچھ درے جو تھے وہی سے لوگ در رہا ہو گئے چھوٹی سے چھوٹا سا راستہ وہی سے لوگ آنے جانے مطلب گزرتے تھے وہی انہوں نے بنایا تھا آنے جانے کا راستہ چونکہ آپ کو پتا ہی آج کل موسمی سرما چڑھا اکثر آپ دیکھتے ہو کشمیر میں رہ کر جو ہی براباری پر ہوتی ہے پسیانگیر آتی ہیں جو بانحل رور پہ کشمیر یہ نا جو سرنگر قومی شہرہ پہ تو دو دو چار چار پانچ پانچ دن راستے بند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ کافی زیادہ کشمیر میں کافی زیادہ پراک کی سبزی کی اناج گیس جو بھی گوشت جو کچھ بھی کیونکہ ہم سارا یہ زیادہ سے زیادہ جو ہمیں یہ چیزیں وہ بہر سے آتی ہیں اناج وغیرہ تو جو ہی یہ راستہ بند ہو جاتا ہے تو ہمیں یہاں پہ کلت ہوتی ہے اکثر آپ نیوز میں دیکھتے ہیں آج قومی شہرہ بند ہے قومی شہرہ بند ہو گیا تو یہاں پہ جو ہمارے بازار ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی ریٹس اپ ہو جانا کافی یہ زیادہ بڑھ جاتی ہے ان کی ریٹس ہماری کھراک کی جائے گوشت تو گوشت نہیں ملتا آج کل چکن نہیں ملتا کچھ بھی نہیں کیونکہ یہ کشمی یہ جو راستہ ہے یہ بند ہو گیا اب اس زمانے میں چونکہ مسلم سرما میں براباری کی وجہ سے آنا جانا بہت مشکل ہوتا تھا یہاں کشمیر کشمیر سے آنا اور جانا البتہ جو پیر پنچال درہ زیادہ درہ پیر پنچال درہ ہو گیا شپیاں علاقہ شپیاں سے وغیرہ وہ سارا رینج جسے کہتے ہیں پیر پنچال رینج وہاں سے کیا ہوتا تھا وہ زیادہ اسے تک کھلا رہتا تھا زیادہ دیر تک کھلا رہتا تھا کیوں؟ کیونکہ یہ نشیب نشیب ہو گیا یہ پستی میں تھا نیچے والا راستہ فلیٹ راستہ تھا اور یہاں سے فاصلہ بھی بہت کام تھا چونکہ یہاں سے جاں باہر جانے کے لئے ان کو بہت ہی کام وقت لگتا تھا فاصلہ ہو گیا دوری یہاں سے وہاں تک جانے میں کامی وقت لگتا تھا اسی درے سے کھزرتا تھا چونکہ آپ کو پتا ہی لاہور سے جب وہاں سے لوگ آتے تھے وہ اسی درے سے آتے تھے اسی پپیر پنچال سے آتے تھے جیسے کہ آج کل ایک اور راستہ کھلا گیا ہے انڈیا گورمیٹ نے جو کھلا ہے وہ کون سا ہے راجوری سے سلام آباد وغیرہ وہاں سے وہ ہم سیدھے پاکستان جاتے ہیں آزاد کشمیر لیکن اس زمانے میں کیا ہوتا تھا اس زمانے میں اسی راستے سے لاہور اسی درے سے لاہور پیر پنچال کے درے سے لوگ لاہور آتے جاتے تھے اور لاہور سے پھر وہی سے واپس اسی علاقے کو اسی علاقے کا فاصلہ بنا کر وہ وہی سے دلی پہنچ جاتے تھے ٹھیک ہے نا کشمیر میں چونکہ آپ کو پتا ہے کشمیر میں نمک پائدہ نہیں ہوتا تھا ان دنوں کی بات ہے قدیم زمانے میں جب مغل بادشاہ ہوتے تھے تب یہاں نمک وغیرہ نہیں پیدا ہوتا تھا باہر سے نمک لانے کے لوگ اسی راستے سے گزرتے تھے چونکہ اس وقت پاکستان سے ہی نمک آ جاتا تھا وہ اسی راستے سے آتا تھا اسی لیے مغل رور جو ہے اس کا دوسرا نام بھی پڑ گیا ہے شہرہ نمک کیوں پڑ گیا یہ نام کیونکہ وہی سے پاکستان اسی راستے سے پاکستان سے کشمیر نمک اسی درے سے پیر پنچال کے درے سے ہی آیا جاتا تھا سدیوں سے یہ شہرہ بہت مصروف شہرہ تھی اس لیے کیونکہ یہ مصروف مینس ہو گیا اس مصروف کا مطلب کہ ہاں مشغول یعنی کہ بزی کیوں کیونکہ یہاں سے لوگوں کا کافی آنا جس طرح سے قومی شہرہ بزی شہرہ کہلاتا ہے کیونکہ دن رات یہاں پہ گاڑیاں چلی چلتی رہتی ہے ٹرک ساتھی جاتے ہیں باقی لوگ رات میں بھی سفر کرتے دن میں بھی ہاں جب موسم کی خرابی کی وجہ سے پسیاں وغیر گر آتی ہے تو اس وقت تو نہیں اسی طرح سے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا یہ مصروف شہرہ مانا جاتا تھا یعنی کہ سبھی لوگ یہی سے یہی سے زیادہ تر لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا بارد کشمیر ہوتے تھے یعنی کہ کشمیر میں داخل ہوتے تھے بادشاہ تاجر عالم سیاہ سیاہ ہو گئے ٹورسٹ سب اسی راستے سے گزرتے سبھی لوگ یہی سے آ جاتے تھے کشمیر پر جن بیرونی حکومرانوں نے حملہ کیا وہ بھی اسی راستے سے آئے اب جو بہر سے جن لوگوں نے کشمیر پر حملہ کیا تھا اس زمانے میں تو وہ بھی اسی راستے سے یہاں آتے تھے ان حکومرانوں کے ساتھ مقامی راجوں کا مقابلہ اسی راستے پر ہوتا تھا مقامی راجہ میں جو یہاں کشمیر میں اس وقت راج کرتے تھے جب بہر سے لوگ آتے تھے مطلب بہر کے جو ہندوستان میں جو بادشاہ ہوتے تھے جب وہ یہاں پہ حملہ کرتے تو وہ اسی راستے پر اسی راستے کو چول لے تھے کیونکہ ان کے سپاس اور کوئی دوسرا راستہ تھا نہیں اس لئے وہ اسی راستے سے آتے تھے اور اسی راستے سے وہاں پہ انہوں نے کشمیر میں داخل ہوتے تھے مقلوں نے پندرہ سو چھیاسی اس وی میں کشمیر پر حملہ کر کے اسے اپنی سلطان میں شامل کر لیا پندرہ سو چھیاسی یعنی فیوٹین ہنڈرہ ایٹی سکس میں مقلوں نے کیا کیا کشمیر پر حملہ کیا اور اس کو اپنی ریاست میں سلطنت سلطنت ہو گیا حکومت اپنے ملک میں اس کو شامل کر لیا تین سال بعد کشمیر میں مقل حکمرانوں کی سیاحت کا سلسلہ شروع ہو گیا اس کے بعد جب انہوں نے حملہ کشمیر پر کیا اس کے بعد تین سال کے بعد انہوں نے یعنی پندرہ سو چھیاسی کے بعد پندرہ سو اٹھان نوی تین سال اب ہم ملائیں گے تو ہو گیا فیوٹین ہنڈرڈ ایٹی نائن میں ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہاں پر اب اپنی سیاحت تاصلسل یعنی اب وہ آنے جانے لگے شہنشاہ اکبر سہر و تفریق کے لئے تین بار کشمیر آیا اس وقت ازامہ جب شہنشاہ اکبر یہاں پہ تھا دلی میں جب ان کی حکومت تھی تو وہ تین بار کشمیر آئی جہاں گروہ شاہ جہاں باہر بار کشمیر آتے رہے یہ مغل حکمران دلی سے لاہور کا سفر کرتے تھے پھر یہ مغل حکمران جو دلی میں جن کی حکومت تھی پھر وہ لاہور سے آ کر لاہور سے آ کر یہاں پیر پنچل درے سے جس کو کہتے ہیں مغل روڈ جس کا نام ہے اسی سے یہاں داکل ہوتے تھے پھر ناو شہرہ اور آجوری سے گزرتے ہوئے پیر پنچل کا درہ عبور کرتے اور ہیر پورٹ شپیہ کی طرح سے کشمیر کی وادی میں داکل ہوتے تھے پھر یہ مغل کمران جو مغل کمران تھے یہ دلی سے لاہور کا سفر کرتے تھے پھر وہاں سے پھر ناو شہرہ اور آجوری یعنی کہ جو جمعوں کے دو ڈسٹرکس ہیں آہ راجوری اور ناو شہرہ جو وہاں کا علاقہ ہے وہاں سے یہ گزرتے ہوئے پیر پنچال کا درہ عبور کرنا ہوگئے پیر پنچال کو کروس پیر پنچال سے گزرتے وہاں سے آکے اور ہیر پورٹ ہیر پورٹ شپیہ یہ شپیہ کا علاقہ ہے ہیر پورٹ وہاں سے یہ کشمیر میں داخل ہوتے تھے بادشاہ اور حکمرانوں کی عام دفت کی وجہ سے یہ راستہ چونکہ یہاں پر زیادہ تر بادشاہوں کا حکمرانوں کا آنا جانا ہوتا تھا تو اس کا ایک اور نام پڑ گیا شاہی سڑک پہلا نام تو اس کا مغل روڈ دوسرا نام شاہر نمت اور تیسرا نام شاہی سڑک مغل بادشاہوں کے کافلے بہت بڑے ہوتے تھیں ان میں فوج بھی ہوتی تھی وزیر شہزادے اور خواتین یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے آج کل آپ لوگ ویسے بھی دیکھتے ہو پکچرز میں سیریلز میں جب بادشاکری جانا ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے وہ اکیلے ایک آدمی تو نہیں جا سکتا بلکہ اس کے ساتھ فوج بھی بڑی ہوتی ہے وزیر بھی ہوتے ہیں شہزادے بھی ہوتے ہیں خواتین بھی ہوتے ہیں سیاں بھی ہوتی ہے یہ سب ہاتھی گوڑے یہ سب ہوتا تھا ان کے ساتھ یعنی بہت بڑا کافلہ ہوتا تھا اب آمد رفت کو آثار بنانے کے لئے مغلو نے اس شہرہ کو ہمار کیا چونکہ میں نے پہلے ہی بتایا کشمیر جو ہے پہاڑوں سے گری ہوئی وادی ہے اب پہاڑ کے اوبر کھاور راستوں سے یہ چل کر آتی تھی لیکن جب ان کو لگا کہ اب ہمارا راستہ یہی ہے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس شہرہ کو شہرہ اس روڈ کو اس راستے کو ہمار کر دیا ہمار means flat کر دیا بلکل plane بنا دیا تھکے ماندے مسائف روکے ٹھہرنے کے لئے چونکہ یہ سفر ہوتا تھا دن رات کا یہ ایک دن کا سفر نہیں ہوتا تھا اس لئے ان کو کہیں کہیں پہ رکنا پڑتا تھا تو انہوں نے کیا کیا مسائف روکے ٹھہرنے کے لئے جگہ جگہ سرائے بنائیں بڑے بڑے کمرے جیسے بنائیں جیسے آج کل ہم لوگ باہر جاتے ہیں ویسے تو plane میں train میں اور اس کے بعد ٹھہرنے کے لئے ہمارے پاس ہم جاتے ہیں ہوتیلز میں اکثر تو ہوتل میں ہی جاتے ہیں لیکن اس زمانے میں وہ ہوتل کا قیام نہیں ہوتل وغیرہ اس کا تصور ہی نہیں تھا تو اب کیا کرتے تھے وہ انہوں نے سرائے بنائے بڑی بڑی عمارت یہ نا عمارت جیسی بنائی ایک اور اسی میں وہ اس میں ٹھہرتے تھے کیوں کیونکہ جب شدید چونکہ کشمیر میں تو سرما میں تو خاص طور پہ کافی برف ہوتی ہے بارشیں ہوتی ہیں تو جب شدید برف یا بارش سے محفوظ رہنے کے لئے انہوں نے وہاں پہ وہ جس کو کہتے ہیں عارضی پناگہ بنوائی جنہیں مڑ کہا جاتا اس کا نام انہوں نے دیا ایک عارضی ہو گیا temporary ایک گیا permanent دوسرا ہو گیا عارضی جو وقتی طور پہ کسی وقت کے لئے تو اس کا انہوں نے وہ بنائے وہاں پہ تو اس کا نام اس کو کہتے ہیں مڈ ان سرائیوں اور مڈوں سے کچھ اب اب تک محفوظ ہے اگر ہم وہاں آج بھی جائیں گے مغل روڈ کی سیر کرنے کے لئے جائیں گے تو آج بھی ہم اس زمانے کی قدیم زمانے کی بار مڈ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان سرائیوں کچھ کے آثار آج بھی شہرہ پر نظر آتے ہیں تھانا منڈی علی آباد اور چنگس کی سرائے اب تک بہتر حالت میں ہیں اگر ہم وہاں سے ہیں جو وہاں کے علاقے ہیں جیسے تھانا منڈی ہے علی آباد ہے اور چنگس یہ سارے علاقے وہاں سے راجوری سے جب ہم آتے ہیں کشمیر کے اور شپیان کے علاقے سے تو وہاں پر وہ اب بھی بہتر حالت میں ہیں اتنے خستہ نہیں ہے اتنے ٹوٹے فٹے نہیں ہے مراد پور چندی مر اور ہیر پور جیسی جگہوں پر بنے مر مغل دور کی یادگاریں چونکہ وہ آج بھی وہاں مغل دور کی ہی بنی ہوئی ہے اور وہ مغل دور کی یادگاریں ہیں مغلوں کے کافلے جب بھی اس پہاڑی سے پہاڑی راستے سے گزرتے ہوں گے تو ہفتوں تک بڑی رونک رہتی ہوگی اس لئے اس شہرہ کو مغل رور بھی کہا جاتا ہے چونکہ وہاں سے آنا جانا اکثر لوگوں کا وہی سے آنا جانا ہوتا تھا اور جہاں سے آنا جانا لوگوں کا ہوتا ہے تو سیدھی سی بات ہے وہاں چہل پہل بھی بڑی ہوگی جس کی وجہ سے وہاں پہ بڑی رونک ہوتی ہوگی اسی لئے اس رور کا نام پڑ گیا مغل رور کیونکہ زیادہ تر اکثر وہاں سے مغلوں کا آنا خکمران بھی آتی تھی سیاہ بھی آتی تھی عالم بھی آتی تھی تاجر لوگ بھی آتی لیکن مغلوں کا زیادہ اس میں اس کا مطلب وہاں سے آنا جانا رہتا تھا جس کی وجہ سے انہی کے نام کو انہوں نے منصوب صوب کیا کہ اسی کے نام پہ انہوں نے اس کو مغل رور کا نام دیا گیا اس قدیم شہرہ کے ساتھ کہیں کہانیاں جری ہوئی ہیں چونکہ یہ قدیم شہرہ ہے بہت پرانی یہ نا شہرہ ہے تو اس کے ساتھ کافی کہانیاں جری ہوئی ہیں جہانگیر کشمیر سے واپس جاتے ہوئے اسی شہرہ پر انتقال کر گئی آپ کو پتہ ہے جہانگیر جو مغل بادشاہ تھے جب وہ کیونکہ ان کا اکثر یہاں آنا ہوتا تھا یہاں کے دل فریب نظاروں سے وہ کافی لطف اندوز ہوتے تھے اور یہاں کے جو مغل گارڈنز جو انہی کے نام پہ انہی کے نام پہ مغل گارڈنز جو نشاد باگ یہ انہی مغلونیں بنوائے ہیں تو چونکہ ان کو کافی اس کشمیر سے کافی لگاو تھا یہاں کے خوبصورتی سے یہاں کے پہاڑوں سے یہاں کی یہاں چونکہ ایک الگ ہی موسم ہے برف باری ہوتی ہے موسم بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے اور جو ہماری یہاں گل مرگ پہل گاں باقی باقی سیاہتی مراکز جو ہے وہاں پہ ان کا آنا جانا ہوتا تھا تو اس لئے وہ اکثر ان کا آنا جانا ہوتا تھا اسی شہرہ پر تو کیا ہوا جو جہانگیر تھے مغل بادشاہ کشمیر سے جب وہ واپس ہندوستان کی اور دلی کے اور جا رہے تھے تو ان کا انتقال اسی سڑک پہ ہو گیا چونکہ اب لاش کو دلی تک محفظ رکھنے کے لئے اس کی انتڑیاں یعنی جس طرح پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے آج کل اسی طرح سے اس وقت کیا کیا گیا تھا ان کی انتڑیاں جو ہے انٹرلر پارٹس جو ان کے ہیں ان کو چنگس کے مقام پر دفن کیا گیا تاکہ جہانگیر کو اس راستے کے آس پاس کی خوبصورتی کے ساتھ بھی ہب لگا تھا اور اتنا ہی نہیں بلکہ جہانگیر جو تھے وہ جب وہاں سے آتے تھے وہ اکثر وہاں رکتے تھے بیٹھتے تھے وہاں کے جو خوبصورت نظاریں ان کا لطف اٹھاتے تھے اس لئے ان کو کافی زیادہ لگا تھا اس راستے سے بہرام گلہ کے پاس ایک آبشار کا خسن اسے اتنا پسند آیا کہ اس نے اپنی ملکہ نور جہانگیر کے نام پر اس کا نام نوری چھم برکا چونکہ اسی راستے میں بہرام گلہ وہ ایک آبشار ہے وہ اتنا آبشار مینس وارٹر فار ٹھیک ہے نا تو وہاں سے وہ ان کا مطلب اتنی بیوٹی اتنا خوبصورت آبشار ہے وہ کہ ان کو وہ اتنا خوبصورت نا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی جو ان کی ملکہ کون تھی ملکہ نور جہانگیر ہاں تو انہوں نے انہی کے نام پر اس کا نوری چھم برکا کیونکہ وہ اس سے بہت ہی لطف اندوز ہوتے تھے اس لئے انہوں نے ایسا رکھا ایسا نام اس کے لئے رکھا نوری چھم بھی یہ آپ انڈرلائن کر کے رکھئے نوری چھم بھی اچھا صدیوں تک یہ تاریخی شہرہ مصروف بھی رہے اور پر رونک بھی چونکہ بہت سالوں تک یہ جو یہ تاریخی شہرہ ہے یہ قومی شہرہ یہ مغل رو رہے ہیں یہ جو شہرہ بڑی سڑک جیسے کہتے ہیں یہ کافی مصروف مصروف میرز جاری یہاں آنا جانا لگا رہا لوگوں کا آنے جانے سے لوگوں سے ہی رونک ہوتے ہیں اور پر رونک بھی رہا البتہ بیسوی صدی میں یہ شہرہ فراموش ہو گیا لیکن چونکہ یہ مغل زمانے کا شہرہ ہے لیکن جب آہستہ آہستہ ترقی ہوتی گئی اور بیسوی صدی میں کیا ہو گیا یہ شہرہ لوگ بھول گئے فراموش ہونا گیا مطلب بھول گئے یعنی اس کیوں کیونکہ کیونکہ یہاں پہ ہمیں بانیہل روڑ جو جواہر ٹنل جو ہے آپ لوگ گئے ہو کبھی جمہو کشمی جمہو سے دلی وغیرہ اس راستے سے تو آپ لوگ وہاں دیکھو گے ٹنل جسے کہتے ہیں جواہر ٹنل اور بانیہل روڑ چونکہ وہ تعمیر ہو گیا تو اس کی تعمیر کی وجہ سے سری نگر قومی شہرہ آمد رفت کے لئے ایک بنیادی شہرہ بن گئی اب لوگ وہ والا مغل روڑ جو ہے پیر پنچال جو راستہ ہے اس کو آہستہ آہستہ بھول گئے کیونکہ ان کو اب یہ زیادہ بہتر لگا یہاں سے پلین راستہ تھا اور وہ اب اسی راستے سے آنے لگے یہ شہرہ مصروف ترین شہرہ ہے چونکہ آج کل اگر آپ لوگ دیکھو گے یہ کافی مصروف ہے مصروف ترین ہو گیا بیزیسٹ قومی شہرہ نیشنل ہائیوی کیوں؟ کیونکہ یہاں دن رات لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے دن رات یہ شہرہ چلتا چلتی رہتی ہے اس پر گاڑیا لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے اس پر سال بر اور رات دن گاڑیوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ کافی مصروف شہرہ کہلاتا ہے تاہم موسم پر کسی کا بس نہیں چلتا تاہم موسم پر کسی کا بس نہیں چلتا شدید بارش اور برک کی وجہ سے یہ شہرہ متاثر جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ شہرہ متاثر کیوں ہو جاتی ہے کیوں؟ یہاں پر پسیاں جو پسیاں مینس جو پہاڑ ہے ان سے چھوٹے چھوٹے پتر کبھی کبھی اتنے بڑے بڑے پتر بھی جانی اور مالی نقصان ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ شہرہ بند حکومت کو اس وقت بند کرنا پڑتا ہے کئی جبوں پر پسیاں گراتی ہے کئی کئی دنوں تک گاڑیوں کی آمد رفت باندھ ہو جاتی ہے اس لئے برسوں سے ایک اس لئے حکومت کشمیر نہیں نہ صرف حکومت کشمیر نہیں بلکہ ہندوستان نے سوچا کہ چونکہ جو ہی یہاں سے کشمیر یہ پسیاں گراتی ہے یہ راستہ قومی راستہ بند ہو جاتا ہے تو کیوں نہ ہم اس کے متبادل اس کے لئے ایک دوسرا متبادل ہو گیا دوسرا راستہ اس کی ضرورت پڑی یعنی وہی مغل روڑ کیونکہ وہاں سے اتنی بارشیں پسیاں وغیرہ نہیں گراتی ہے ریاستی سرکاں نے اسی لئے قدیم مغل شہر کو تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ہم ایک ہی شہرہ پر تو منصر نہیں رہ سکتی ایک ہی شہر پر ہمارا دارمدار نہیں ہو سکتا ہمیں ہفتے دس دن پندرہ جیسے بارشیں جیسے برف ہوتی ہے جیسے پسیاں گراتی تو دس دن پندرہ دن ویلی جو ہوتی ہے وادی کٹا ان کا راستہ بند ہو جاتا اور ہمارا بلکل سارا کاروبار تھپ ہک پڑتا ہے اس لئے حکومت نے سوچا کیوں نہ ہم اسی قدیم مغل شہرہ کو پھر سے تعمیر کریں انہوں نے ایک پلان منصوبہ ہو گیا پلان بنایا تیار کیا دوہزار پانچ اس میں راجری پونچ سے شپیان تک اور وہ پلان بنا اور اس پہ کام چل رہا ہے دوہزار پانچ اس میں راجری پونچ سے شپیان تک اس شہرہ کا کام شہرہ کی تعمیر کا کام شروع ہوا انہوں نے سٹارٹ کیا شروع کیا اس پر کام کرنا ہے یہ نہیں شہرہ مغل روڑ کے نام سے اب تیار ہے اب اس کو پوری سرکاری طور پر اب اس کا نام پڑ گیا مغل روڑ مغل روڑ کی تعمیر قدیم شہرہ کے متصل متصل ہو گئے اس کے نظر جو پہلا راستہ تھا جو مغلو نے بنایا تھا اسی کے بالکل اس کے نزدیک ایک پرلن سڑک انہوں نے تیار کی ہے مغل روڑ اسی کے جو وہ ابرخوابر مغلو کے وقت حالانکہ انہوں نے وہ ٹھیک کیا تھا فہموار کیا تھا لیکن اس طریقے سے نہیں لیکن اب حکومت نے کیا کیا یہاں کے انجینئرز نے ان کو یہ مشورہ دیا شہرہ بنائیں گے بگل یاز اونچ سے لے کر شپیاں تک بنی شہرہ کا فاصلہ نسبتاً کام ہے جو پہلا مغل روڑ ہے اس سے اگر ہم اس راستے کا دیکھیں گے تو اس کا جو فاصلہ اس کی جو دوری اس کی جو دستنس ہے وہ کچھ کام ہے ماہروں کے مطابق جو ماہر مینز ہوگئے ایکسپرٹس ان کے مطابق شہرہ خراب موسم سے زیادہ متاثر نہیں ہوگی جو روڑ ایکسپرٹس ہے جو بیکن والے انہوں نے کہا کہ مطلب یہ اتنی خراب اگر موسم کتنا بھی خراب ہوگا لیکن یہ متاثر نہیں ہوگی اب تک راجوری اور پوچھ کے لوگوں کو کشمیر آنے کے لیے جمہ سے گزر کر طویل سفر تائے کرنا پڑتا تھا اب یہ سفر آسان بن گیا چونکہ جب راجوری اور پوچھ سے جو لوگ جو کشمیر آنا چاہتے تھے ان کو پہلے جمہو جمہو سے پھر آکے جو جوار ٹنل جو کا ہمارا قومی شہرہ ہے بانحل روڑ وہاں سے آکر وہ کشمیر آتے ہیں لیکن اب جب سے یہ تعمیر ہو گیا نئے سرے سے مغل روڑ اب ان کو اتنا سفر تائے نہیں کرنا پڑنا اب وہ ڈریکلی اسی راستے سے آتے ہیں مغل روڑ کی تعمیر سے اب وہ جگہ پھر سے آباد ہوں گی جو فراموش ہوگی چونکہ مغل روڑ پوری طرح سے نہیں بنا ہے ابھی کچھ تھوڑا سا ہی بنا ہے ابھی اس پہ بہت سارا کام باقی کرنا ہے لیکن اب جو وہاں پہ جو وہاں پہ دہات ہے جو وہاں کے آس پاس کے علاقے گاؤں ہیں اب وہ پھر سے ایک سیاحتی مرکز بنیں گے تجار کو فروغ ملے گا جب سیاحتی مرکز بنیں گے تو سیدھی سی بات ہے وہاں ٹورسٹ آنے جانے لگیں گی ٹورسٹ آئیں گے تو ہوتیلز بنیں گے ریسٹورنٹ بنیں گے اسی طرح سے گیسٹ ہاؤس بنیں گے تو اس طرح سے ایک تجارت وہاں پہ ایک تجارت کو فروغ یعنی تجارت میں اب ترقی ہوگی جمہ اور کشمیر کے درمیان آمد رفت کے لئے دو دو راستے ہوں گے پوچھ راجوری اور کشمیر کے درمیان سماجی اور تجارتی روابط بڑھیں گے اس طرح سے جمہ کشمیر کے درمیان اب آمد رفت ہو گیا آنے جانے کے لئے دو راستے ہوں گے ایک تو اپنا یہ راستہ جسے نیشنل ہائیوے ہم کہتے ہیں مبانیہ روڈ دوسرا ہو گیا یہ مگر روڈ جسے اب جو تجارت یا اس طرح سے یا سماجی آپس میں آلوگ آپس میں آنے جانے لگیں گی آپس میں پیار محبت بڑے گا تجارت میں اضافہ ہوگا اس شہرہ پر بس ادہاد کی ترقی ہوگی اب جو اس شہرہ پر جس طرح سے یہاں پہ شہرہ ہے جب ہم بانیہال جاتے ہیں بانیہال جمہو وغیرہ وہاں پہ جو آس پاس دائیں بائش یہ ادہاد ہے وہ بھی کافی ترقی کر رہے ہیں کیونکہ دن رات وہاں پہ ان کو کام ہوتا ہے مغل روڈ پہ یہ نا بانیہال روڈ پہ تو وہاں پہ ریسٹورنٹس ہے باقی چیزیں تو دیہاد تو سیدھی سی بات ہے دیہاد کی ترقی ہوگی سڑکیں بنیں گے ہسپتال ہوں گے سکول ہوں گے کیونکہ لوگوں کا آنا جانا ہے لوگ خوشحال ہوں گے یہ ہو گیا آج ہمارا موضوع جو بانیہال یہ مغل روڈ ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے پھر سے ہم لوگ اس میں کریں گے پہلے الفاظ معنی پہ بحث فلک بوس میں یہاں لکھتی جاؤں گی آپ لوگ اس کے خود ہی جملے بنائیں گے فلک بوس الفاظ مانی جملی یا آپ کو کریں گے فلک بوس اس کے بعد دوسرا ہے دھری نشیر نشیر آسمان کو چھوٹے ہوئے ان کا مانی میں صرف مانے لکھوں گی کیونکہ جملے آپ خود کروں گے آسمان کو چھوٹے آسمان کو چھوٹے ہوئے درے ہو گیا دو پہاڑوں کے درمیان دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ اس کے بعد ہے نشیر ہو گیا پستی ٹھیک ہے نا ان کے جملے آپ خود گھر پہ کریں گے اب سب سے پہلے ہم سوالات پہ بحث کریں گے اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ یہ دہراؤں گی کہ آپ لوگ نے اس میں کیا کیا پڑا مغل روڑ کے بارے میں کیا کیا پڑا کشمیر کی وادی کن چیزوں سے گری ہوئی ہے ہاں جی بتائے ہاں کشمیر کی وادی فلک بوس پہاڑوں سے گری ہوئی ہے سوال نمبر دو درہ کسے کہتے ہیں ہاں دو پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو درہ کہتے ہیں شہر نمک کس راستے کو کہتے ہیں اور کیوں شہر نمک پیر پنچال کے درے کو کہتے ہیں کیونکہ یہاں سے ہی باہر سے کشمیر نمک لائے جاتا تھا لاہور سے آنے جانے والی صدق کو کیا کہتے ہیں جی ہاں سے ہی لاہور سے آنے جانے والی صدق کو مغل روڑ کہتے ہیں تو بچوں جو آج ہم نے یہ پڑا مغل روڑ جس کے بارے میں میں تھوڑی سی اور موٹی موٹی دو چار باتیں بتاؤں گی سب سے پہلے ہی کہ یہ جو مغل روڑ ہے یہ پیر پنچال کے درہ جو درہ ہے وہی اسی جو وہاں کا راستہ ہے اسی کو مغل روڑ کہتے ہیں یہ نشیب میں بلکل پستی میں یہ درہ یہ راستہ ہے اور دوسرا نام اس کو کیوں شہر نمک کہا گیا کیونکہ اسی راستے سے باہر سے نمک کشمیر لائے جاتا تھا تیسرا نام اس کا شاہی سڑک کیوں پڑ گیا شاہی سڑک اس لئے کیونکہ یہاں مغلوں کا آنا جانا کافی مطلب زیادہ مغل ہی یہاں آتے تھے انہی کے نام سے اس کا نام پڑ گیا شاہی سڑک اور اب جو یہ مغل روڑ ہے جسے جو نا اب دوبارہ جمہ کشمیر کی حکومت نے کیوں اس کو دوبارہ کھولنے کے لئے کیوں اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لئے انہوں نے ضرورت سمجھا کیونکہ یہ جو راستہ ہے بانہل روڑ جو ہے جو جوار ٹینل اور بانہل روڑ ہیں یہ پاریشوں برف کی وجہ سے اکثر بیشتر پسیاں گیر آنے کی وجہ سے بہت دیر تک بندر پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو وادی کشمیر کے لوگوں کو کافی برے حالات کا سامنا کرنا پڑتا کلت ہوتی ہے گزہ کی سبزیوں کی اناج کی گیس کی دوائیوں کی ہر ایک جس کی وجہ سے حکومت نے سوچا انہوں نے منصوبہ تیار کیا کہ دوبارہ ہم اس کو ایک نیا راستہ دوسرا راستہ بنائیں جو بنا ہوا تھا مغل روڑ اسی کو اب انہوں نے جسے کہتے سرناؤ تعمیر کیا اسی کے دوسرا راستہ بنا دیا تاکہ لوگوں کو خاص طور پر سردیوں میں لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے امید ہے آپ لوگوں نے یہ اچھے سے سمجھ لیا آپ جو اس کے سوالات ہیں وہ آپ خود کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہم نے آج الفاظ مانے جو میں نے دیئے اس سارے کے سارے جملے آج آپ خود ہی کرو گے شکریہ